سبسکرائب کیجئے دیسیگل آسیا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیسیگل آسیا کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ہیپی دشیرہ گائز تو یہ لک میں نے دشیرے کے لئے کریئیٹ کیا ہے آپ اسے دشیرے پر کر سکتے ہو کل کے دن دشیرہ ہے تو میں نے یہ کل کے لئے یہ لوگ create کیا ہے آپ سب کے لئے آئے ہوپ آپ کو پسند آئے گا تو میں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو بلکل skip مت کیجئے گا اچھی لگے تو میک شور لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیل لیجئے گا جو لوگ نیو ہیں ویڈیو بہت لمبی ہونے والے ہیں گائز تو ویڈیو کو بلکل skip مت کیجئے گا یہاں میں نے ہیوی لگ کیا ہے آپ چاہتے ہو اسے لائٹ بھی کر سکتے ہو وہ بھی میں آپ کو طریقہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گی تو ویڈیو بلکل skip مت کیجئے گا اسی لئے آپ کو بول رہی ہوں اگر آپ کو یہ میرا میک اپ لوگ ہیوی لگ رہا ہوں تو ابھی اسے ہلکا لائٹ بھی کر سکتے ہو تو یہ سب سے پہ لیمینے لیا ہے مالیو پرفیکٹ آل فری کنسیلر اس سے میں اپنی آئی شیڈو کے لیے اپنی آئیس پر بیس بنا رہی ہوں بیس ہمارا اچھا ہوگا تب ہی ہماری آئی شیڈو نکر کے او بھر کے آئیں گی اچھی لگیں گی اس کے بعد میں اسے سیٹ کر لوں گی ایک کمپک کی ہیلپ سے جو جو ہے میرا لیک می نائن ٹو فائی فلاولیس کمپک اس کی ہیلپ سے میں اسے سیٹ کر رہی ہوں اب میں لے رہی ہوں یہاں پر ایسے فار پرو کلر سٹوڈیو آئی شیڈو پیلیٹ جو ہے ایسے فار میٹ کلر سارے اور اس میں سے میں نے یہ لائٹ بہت ہی لائٹ سکین کلر میں نے یہاں پک کرا ہے نیوڈ سا یہ شیڈ ہے اور اسے میں اپنا ٹرانزیشن شیڈ بنا رہی ہوں اپنے کریز ایریا پر نیکس اسی پیلٹ سے میں یہ پیلٹ گرین کلر پک کر رہا ہے اور ایک خلافی برش کی ہیلپ سے بلندگ برش کی ہیلپ سے میں اسے اپنے کریز ایریا پر بلینڈ کر لوں گی یاد رہے یہ جو ہم نے فرسٹ کلر لگائے تھا جو ہمارا نیوڈ شیڈ تھا اس کے نیچے رکھنا ہے آپ کو یہ کلر اس کے بعد میں لے رہی ہوں اسی پیلٹ سے یہ براؤن کلر اور اسے بھی میں اپنے کریز پر بلینڈ کر رہوں گی تھوڑا سا کریز کے اندر مجھے اسے بلینڈ کرنا ہے جو میں نے گرین کلر اپلائی کر رہا ہے اس کے اوپر مجھے اسے بلینڈ کرنا ہے ہلکا مطلب گریز ایریا کے اندر رکھتے ہوئے برش کو نیکسٹ اسی پیلٹ سے میں نے یہاں یہ پیچ کلر پک کر رہا ہے اور اسے میں اپنے پوری آئی لیٹ پر اپلائی کر رہی ہوں with the help of finger آپ اسے اپلیکیٹر سے بھی اپلائی کر سکتے ہو یہاں مجھے میں finger سے اپلائی کر رہی ہوں یہ بھی بہت easy method ہے اس کے بعد میں نے یہاں یہ گلیٹری آئی لائنر لیا ہے جو ہے pink dark pink color کا اسے دیکھیں میں نے آپ کو بتائے تھا کہ مجھے اگر آپ کو یہ light look رکھنا ہے اپنا تو آپ اسے ایسے simple line یہاں draw کر سکتے ہو جیسے میں نے یہاں کریا آپ اسے ایسے بھی چھوڑ سکتے ہو ایک line آپ کو draw کرنی ہے اور اس کے بعد اپنا liner لگا لینا ہے یہ ہے بہت simple look ہو جائے گا اور اچھا بھی لگے گا اگر آپ teenager ہو تو اور اگر آپ اسے تھوڑا سا heavy چاہتے ہو تو second look آپ یہاں پر ہے کہ آپ اسے اپنے پوری آئی لیٹ پر apply کر لیجئے اسی sparkle والے eyeliner کو اپنی پوری آئی لیٹ پر آپ کو apply کرنا ہے جیسے میں یہاں کر رہی ہوں میں یہاں پر half آئی لیٹ پر apply کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اور اس سے heavy look چاہیے تو اس لئے میں نے اسے half آئی لیٹ پر apply کر رہا ہے آپ کو یہ look صحیح لگ رہا ہے سیکنڈ والا تھوڑا سا heavy تو آپ اسے full آئی لیٹ پر apply کرنا میں نے اس لئے half آئی لیٹ پر apply کر رہا ہے تاکہ میں corners پر تھوڑا black smokey eye look دوں گی اس لئے میں نے اس کے corners چھوڑ دیئے ہیں eyes کے اب کیا کرنا ہے آپ کو وہی peach color لے کر اپنے آئی لیٹ پر apply کرنا ہے جہاں آپ نے sparkle لگائی تھی glitter جو لگائی تھی اسی پر ہمیں اس کو ایک بار اور apply کرنا ہے کیونکہ مجھے چاہیئے تھا یہاں پر peach color اپنی آئی لیٹ پر اس لئے میں اس پر peach color apply کرنا ہوں وہ pinkish لگ رہا تھا تو میری ڈریس سے تھوڑا سا different جا رہا تھا اس لئے میں نے اپنے ڈریس سے matching یہاں apply کر رہی ہوں اسے میں نے کر دیا ہے پورا peach eyeshadow آپ چاہو تو ایسے pink بھی چھوڑ سکتے ہو اپنے ڈریس کی اکورڈنگ آپ یہاں color use کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے لیا یہاں brown jumbo pencil تو آپ یہاں پر کوئی بھی brown kao gel یا brown lip liner کبھی یہاں use کر سکتے ہو simple آپ کو اپنی پوری آئیس پر water line پر apply کرنا ہے اس کے بعد میں نے لیا یہاں aloe vera patanjali جیل اسے میں اپنے face پر use کر رہی ہوں تو آج میرا base وہ بہت heavy ہونے والا ہے اس لئے میں نے ابھی primer use نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں بہت foundation اور base use کروں گی تو میں نے اس لئے primer skip کر دیا میں نے لیا ہے یہ copper color جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس کے بعد ایک applicator کی help سے میں اس سے اپنے water line lord lash line کے نیچے apply کر رہی ہوں جیسے میں apply کر رہی اسے میں apply کرنا ہے بہت زیادہ apply نہیں کرنا normal جیسے میں نہیں دیکھیں اپنے line ڈرو کر لیے اپنے lord lash line پہ copper eyes shadow کی آپ کو بھی same ایسے ہی ڈرو کرنا ہے پہ ڈرو کرنا ہے ڈرو کرنے پہ اسے کہے گئے تھوڑی سی ڈیپٹ آ جاتی ہے اس میں اب میں نے لیا ہے مالیوں کا کاجل اور اسے میں اپنے ووٹر لائن پر اپلائی کر لوں گی آج میں کوئی وائٹ کاجل کا یوز نہیں کرے آپ سمپل بلیک کاجل یوز کیجئے گا اس کے بعد اسے فلیٹ بریش کی ہیلپ سے میں اپنے کورنرز پر بلینڈ کر لوں گی جو کاجل ہے اسے تھوڑا سموکی ایفیکٹ آئے گا ہماری آئیس پر تو اسی کاجل کو سمپل نہیں ہے اپنی آئیس پر بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا باہر آ گیا تھا پھیلہ ہوا تھا اسے مجھے بلینڈ کرنا ہے لیکن آپ کو بلیک آئی شیٹو لے کے بھی اسے کورنرز پر بلینڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو کاجل نہیں لگانا تو آپ کورنرز پر بلیک آئی شیٹو لے کر بلینڈ کر سکتے ہو میں لے رہی ہوں یہاں اینابیلا کمپنی کی آئی برو پینسل جو ہے براؤن کلر ایک ڈاک براؤن کلر ہے اور اسے میں اپنی آئی بروز کو فل کر لوں گی اور اسے سیٹ کر لوں گی تو دیکھیں گے گائز ہمیں لے رہی ہوں یہاں پر یہ اینگل برش سمال اینگل برش ہے جسے ہماری آئی بروز ہاش لائن دیکھتی ہیں جب ہم آئی برو پینسل کو یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا نا برش سے ہم اسے بلینڈ کرتے ہیں جب اچھی بلینڈنگ کریں گے تو آئی بروز جو ہے ہماری بہت نیچرل سی لگیں گی جیسے میری لگ رہی ہوں گی ابھی یہاں ایک آئی برو آپ دیکھیں گے برش کے بعد نیچرل لگیں گی اور ایک آئی برو آپ کو ہاش چیسے دکھیں گی جیسے کیا آپ دیکھ رہا ہوں ویڈیو میں تو اسے اچھے سے بلینڈ کر لیجئے گا ایک اینگل برش کی ہلچ ہے تو آپ کی آئی بروز بھی اچھی دکھیں گی اور اب میرے لیے انیلائز کی کاجل پینسل آپ یہ نہ لے کے آپ مالیوں کا بھی کاجل یوز کر سکتے ہو کوئی بھی آپ کاجل لے سکتے ہو سیمپل آپ کو کیا کرنا ہے اپنی آئس پر اپلائی کر لینا ایک لائنر ایک چھوٹا سا ونگ لائنر آپ کو درو کرنا ہے میں یہاں پر دو طرح کے ونگ لائنر لگاؤں گی آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ درو کر لیجئے گا سب سے پہلے میں یہاں سمول ونگ آئی لائنر بنا رہی ہوں آپ دیکھیں آپ کو اپنی آئس پر جو سوٹ کرے آپ وہی اپلائی کیجئے گا یہاں میں نے بھی چھوٹا سا ونگ آئی لائنر لگایا ہے بس آپ کو سیمپل کیا کرنا ہے ونگ آئی لائنر لگانے کے لئے اپنی آئس کو تھوڑا سا سٹریج کرنا ہے اور لائن ڈرو کرتے جانا ہے اپنے آئی لیشز کے اوپر سے موسیقی تو یہ ہو گیا ہمارا سیمپل آئی لائنر جو ہم نورمل لگا سکتے ہیں اور اب میں دوسرا لگاؤں گی ایک لونگ ونگ آئی لائنر سو لونگ ونگ آئی لائنر کے لئے بھی آپ کو اسی طرح اپنی آئس کو سٹریج کرنا ہے اور ایک لمبا سا لونگ سرونگ آپ کو کریٹ کر لینا ہے جیسے میں نے کر رہا ہے یہاں پر سیمپل ہے بہت ایزی ہے برش کی ہیلپ سے آپ کو کرنا ہے اور ایزیل ہی ہو جائے گا اس کے بعد میں نے یہاں لیا ہے یہ آلیوی اور مالیو کا کنسیلر سٹیک تو دونوں یہ کنسیلر ہیں اور یہاں میں نے لیا ہے 07 جو ہے آلیوی اور 02 ہے جو ہے مالیو انس کو میں اپنے فیس پر ایک بیس بنا لوں گی انہی دونوں سٹیک کی ہیلپ سے میں اپنے فیس پر صرف بیس بنا رہی ہوں اس کے بعد میں اپنے فاؤنڈیشن اپلائی کروں گی پہلے میں نے یہاں مالیو کی سٹیک اپلائی کریے اس کے بعد میں آلیوی اور کی سٹیک اپلائی کروں گی اور یہ کیا ہے نا گائز مجھے اپنا پرفیکٹ شیٹ دے جاتی کیونکہ مالیو جو ہے وہ میری سکین سے بہت زیادہ لائٹ ہے تو مجھے ایک دم پرفیکٹ بیس نہیں ملتا اس لئے میں نے یہاں پر آلیویہ کی یلو پین سٹیک کا استعمال کر رہا ہے تاکہ ایک مجھے پرفیکٹ شیٹ مل جائے دونوں کنسیلروں کو مکس کر کے اور اسے میں ایک کابو کی برش کی ہیلپ سے بلائنڈ کر رہی ہے اپنے فیس پر بلائنڈنگ آپ بہت اچھی نیٹ این کلین کیجئے گا تاکہ آپ کا جو فیس ہے تھوڑا ایچڈی لگے آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایچڈی لگے نکھر کر آئے اچھا لگے تو بلائنڈنگ بہت اچھی کیجئے گا بیس ہو گیا ہمارا اچھے سے بلائنڈ اس کے بعد ہم اس پر اپلائی کریں گے فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن جو میں لے رہی ہوں وہ ہے میبلین سوپر اسٹے 24 آورز فاؤنڈیشن تو اسے میں اپنے فول پیس پر اپلائی کروں گی میرا جو شیڈ ہے وہ ہے 128 اسے میں اپنے فیس پر اپلائی کر لوں گی اور ایک کابوکی برش کی ہلپ سے اسے سیٹ کر لوں گی اپنے فیس پر تو فاؤنڈیشن تو ہمارا لگ بھگ سیٹ ہو گیا ہے گائز آپ چاہو تو دیکھو اپنے آئیس میک اپ کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہو جیسے میں نے ابھی یہاں پر چھوڑ لگتا ہے پینگ پیچ ٹائپ کا یہ میک اپ ہے لیکن مجھے اور ہی بھی لک چاہیے گائز تھوڑا سموکی لک لانا ہے مجھے تو میں یہاں لے رہی ہوں وہی بلیک آئی شیڈو ہے سفار کی پیلٹ سے اور اسے میں اپنے آئیس کے جو کورنر سے وہاں اسے بلائنڈ کر لوں گی یہ ٹوٹلی آپشنل ہے گائز آپ چاہو تو کرو آپ چاہو تو یہ ہی رہنے دو مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑا سموکی آئیس تو اس لئے میں یہاں پر بلیک آئی شیڈو بلائنڈ کر رہی ہوں اپنے کورنرز پر شیڈا سموکی آئیس کے لے کوئی آئیس کے لئے میں سوڑا سموکی آئیس کے لب دو لیکن راک پر Lee fez پر بلدی سموکی آئیس مجھے اچھا تو بلدی سموکی آئیس کے لئے میں کھر سموکی آئیس کے لئے میں جانب گا گفتل موسیقی موسیقی اسے اور اچھا سموکی دکھانے کے لیے میں نے وہی ایک فلافی برش لیا ہے جس سے میں نے اپنا گرین کلر بلینڈ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کریز اریا پر وہی کلر میں نے تھوڑا سا گرین کلر لے کر اپنے کورنرز پر بلینڈ کر لیا ہے آئیس کے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں اور بھی آپ کے لیے اچھا اچھے ویڈیو آپ کے لیے لاتی رہوں گی اب باری آتی ہے مسکارے کی تو مسکارے کے لیے میں لے رہی ہوں مالیو کا فل ایکسپوزر مسکارا جو آپ کی لیشز کو بہت زیادہ والیوم دے دیتا ہے میری بہت چھوٹی لیشز ہے مجھے اچھی خاصی والیوم مل جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی میں فالسز پہننا زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ فالسز مجھے بہت اچھی لگتے ہیں میری آئیس کی آئی لیشز بہت چھوٹی ہیں تو مجھے اچھی لگتے ہیں فالسز سے جو ہے کیا ہے آپ کا میک اپ جو لوک ہوتا ہے اچھا لگتا ہے آپ کی آئیس بہت ہی ڈال ٹائپ لگتی ہیں اس سے بہت ہی اچھا لوک آتا ہے جب آپ آئی لیشز لگا لیتے ہو اب میں لے رہی ہوں ہوتا بیوٹی کا بلشر پیلیٹ اس میں کانٹور اور بلشر دونوں ہی ہیں تو یہاں میں یہ لائٹ براؤن کانٹور کلر پک کر رہا ہے اور اسے میں اپنے فل پیس کی کانٹورنگ کر لوں گی جیسے میرے چک ہو گئے فال ہیڈ ہو گیا نوز وغیرہ ہو گئی میں ان سب کو کانٹور کر لوں گی موسیقی 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 جو ہے ایک وائٹ کریمش کلر کا ہائی لائٹر اسے میں اپنے براو بون پر چک بون پر اور نوز بریچ پر اپلائی کر لوں گی تھوڑا سا فور ہیڈ اور چن پر بھی اپلائی کر لوں گی تاکہ میرا فیس بہت شائنی شائنی لگے اچھا گلوسی سا لک دے میرے فیس کو لپسٹک کے لئے میں لے رہی ہوں یہ ایڈیرز کی لیکویڈ لپسٹک جو ہے ڈیوٹم وائی برین پینک کلر پیچ اور پینک تو میکس کر کے جو وائی برینٹ لک آتا ہے وہ یہ کلر ہے بہت ہی مطلب آپ کے فیس پر اگر آپ کچھ بھی نہ لگا اور یہ لپسٹک لگا لو نا کلر تو آپ کے فیس کے لپس آپ جو ہیں مطلب فیس پر لپس آپ کے اتنے مطلب چمکیں گے نا الگی نظر آنے والے تو یہاں میں اپنے سوٹ سے میچنگ تھوڑا کر رہی ہوں میری جو کڑائی ہوئی ہوئی ہے پور ڈریس میں تو یہ اسی سے میچ میں نے یہاں کلر لیا گا ہے تو ہاں گائز میک اب ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ اگر پسند آئے تو میک شور ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا جو میرے چینل پر نیو ہیں اور ایک پیار ایسا کمنٹ چھوڑ دینا میرے لیے اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی درجیرے پر یہ لکک کریں تو چلو ملتی ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا